رام رام میں ترگڑو ہمارے بھارت میں انیک تیوہار ہے ان میں سے سب سے پرانے تیوہاروں میں سے ایک کھولی ہے یا کتنا پرانا ہے اس بیسے میں ٹھیک سے جانکاری اپلبد نہیں ہے لیکن اس بیسے میں انیک اتحاس پوراڑ اور ساہتی میں تمام لوگ کتھائیں ملتی ہیں جن کا سنکلن اور جانکاری ہم آپ کے لیے اس انس میں لا رہی ہیں اس کتھاؤں پر آدھار اس ساہتی اور فلموں میں انیک دشتکور سے بہت کچھ کہنے کا پریت نہ کیا گیا ہے لیکن ہر کتھاپ نے آپ میں ایک سامانتہ سجوتی ہے کہ آسطے پر ستے کی بھی جائے اور دوراچار پر سداچار کی بھی جائے ادھرم پر دھرم کی بھی جائے آمانوتہ پر مانوتہ کی بھی جائے کہ اپلکچ میں سبھی تیوہار منائے جاتے ہیں انہیں میں سے ہولی بھی ایک ہے خولی کے دراصل چار کہانی ملتی ہے رادہ اور کرشن کی کہانی سیوپاروتی اور کامدیو کی کہانی پہلادہ اور خولکہ کی کہانی کو تو سبھی جانتے ہیں کنس اور پوتنا کی کہانی اس کے اطریت راچھا سی دھوڑی کی کتھا لیکن پہلی کہانی میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں رادہ رانی اور بھگوان سری کرشن کی پریہیم کہانی خولی کا تیوہار رادہ اور کرشن کی پاون پریہیم کہانی سے بھی جڑا ہوا ہے وصنط کے سندر موسم میں ایک دوسری پر رنگ ڈالنا ان کی لیلاؤں کا ایک انگ مانا گیا ہے ماتھرا اور برندہون کی ہولی رادہ کرشن کے اسی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے برسانے اور نندگاؤں کے لٹھمار ہوری بشپرسد ہے دیش بیدیش میں کرشن اور رادہ کے بھکت اسی اسطلب اور ہولی کی پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے کھیلنے آتے ہیں یا مانا جاتا ہے کہ بھکتی میں ڈوبے جگیا سمو کا رنگ برم سبدوں سے نہیں کھیلا جاتا یا رنگ بھاؤنا اتمک اور آنند بھی بھور ہو کے آنند کے اولاس میں کھیلا جاتا ہے بھگوان بمن کا رنگ رنگ کھیلا جاتا ہے سد بھاؤنا بڑھانے کے لیے یہ رنگ پریم کا ہوتا ہے بھاؤ بھکتی بشواس اور ہولی کا اچھو رنگ کھیلنے کے بعد ہولی جلائی جاتی ہے اہنکار کی اہم اور بیر اسیہ دیس بس سنسے اور تمام پرکار کی پوریتیوں کو چھوڑ کر بھی سدھیوں کو اسی ہولی کی اگنی میں تیرانجلی دیتے ہوئے اپنے آراد کے نام کی جائکار کرتے کرتے سد بھاؤ اور ٹریم سے رہنے کی کہانی ہولی میں بتائی جاتی ہے اور یہی ہولی کی پرمپرہ ہے ہولی کی دوسری کہانی ملتی ہے ماں پاروتی سیو اور کامدیو کی کہانی سے سیو اور پاروتی سے سمدھے دیکھ کتھا کے انسار ہیمالے کی پتری پاروتی چاہتی تھی ان کا بیوہ بھگوان سنکر سے ہو جائے پر سیو جی اپنی تبسیہ میں لین تھے کامدیو پاروتی کی سہتہ کو آئے انہوں نے پسپ بار چلایا اور بھگوان سیو کی تبسیہ بھنگ ہو گئی سیو کو بڑا کرود آیا اور انہوں نے اپنی تیسری کی آگ کھول دی ان کے کرود کی جوالہ میں کامدیو کا شریر بھشم ہو گیا پھر سیو جی نے پاروتی کو دیکھا پاروتی کی ارادنا سفل ہوئی اور سیو جی نے انہیں اپنی پتنی کے روپ میں سیوکار کر لیا اس کتھا کے آدھار پر ہولی کی آگ میں واسن آتمک آکرشن اور پرتک آتمک روپ سے جل کر سچے پریم کی بجے کا اصحو منایا جاتا ہے ایک ان کتھا میں کامدیو کے بھسم ہو جانے پر ان کی پتنی رتی نے بلاپ کیا اور بھگوان سنکر سے کامدیو کو جیویت کرنے کی پراتھنا کرتے ہوئے گوہار لگائی اس ور پرسند ہوئے اور انہوں نے کامدیو کو پونر جیویت کر دیا یا دن ہولی کا دن ہوتا ہے آج بھی رتی کے بلاپ کو لوک سنگیت کے روپ میں گایا جاتا ہے چندن کی لکڑی کو انگلی دان کیا جاتا ہے تاکہ کامدیو کو بھسم ہونے میں پیڑا نہ ہو ساتھی بعد میں کامدیو کے جیویت ہونے کی خوشی میں رنگوں کا تیوہار منایا جاتا ہے اسے کہیں پہلاد سے جوڑا جاتا ہے تو دند کتھاؤں میں الگ الگ کتھائیں ہیں ایک بھی سپرسط کتھا ہے جو پہلاد اور ہولکہ سے سممندت ہے جس کے مطابق کھولی کا تیوہار پہلاد اور ہولکہ کی کتھا سے جوڑا ہوا ہے اس کا ورنن ملتا ہے بشنو پوراڑ میں ایک کتھا کے انصار پہلاد کی پیتا عصر راج ہڑا کا شپو نے تپسیا کر دیوتاؤں سے یہاں وردان پرابت کر لیا کہ وہ نہ تو پرتبی پر مرے گا نہ آکاس میں نہ دن میں مرے گا نہ رات میں نہ گھر میں مرے گا نہ باہر نہ آستر سے مرے گا نہ سستر سے نہ مانو سے مرے گا نہ پسو سے اس وردان کو پرابت کرنے کے بعد واسویم کو عمر سمجھ بیٹھا کیونکہ سنسار میں سبھی چیزوں سے تو وہ مر نہیں سکتا اور اس کے بعد وہ ناستک بن گیا اور نیرہ کس ہو کر دیووں کا ست تو مٹھانے پر تل گیا پشنو اس کے پرم ستروں میں تھے وہاں چاہتا تھا کہ ان کا ہمیشہ پونجن ہو اور ان کا پتر بھگوان نارال کی ارادنا کرتے ہوئے پیدا ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی بھکتی نہ کرے پر انت پہلاد اس بات کے لئے تیار نہ ہوئے ہڑا کا سپو نے بہت پریت نہ کیے لیکن پہلا دن نہیں مانا اس کے بعد آٹھ کھولی سے آٹھ دن پہلے اسے یاطنائے دی جانے لگی جسے کھولی کا اسٹک کہا جاتا ہے انت میں آٹھوے دن پھاگ ان کی پوڑیما کے دن کھولی کا جو کی ہڑا کا سب کی بہنتی اسے برمہ سے وردان تھا کیوں اگنی میں نہیں جلے گی اس نے پہل اپنے بھائی کے کہنے پر پہلاد کو بھشن کرنے کے لئے اگنی میں بیٹھ گئی ہوا اولٹ پہلاد تو بچ گئے لیکن ہولی کا جل گئی کہتے ہیں وردان تھا کہ وہ اگنی میں نہیں جلے گی لیکن وردان ہمیشہ کلیالکاری ہوتی ہیں یا کلیال بھاؤنا تھی اسی وجہ سے وہ پہلاد کو جلانے کے ادیس سے بیٹھی پہلاد بچ گیا اور وہ جل گئی اسی اپلٹ میں ہری بھکتوں نے ہولی کا دہن کا پرب منانا شروع کیا پہلاد کے بال باکانہ ہونے سے ہری کے بھکتوں میں پلاس جاگا اور آنند سے رومانچت ہو کر سب خوشی مناتے ہوئے آپس میں کھولی کھیلنے لگے اور ایک دوسرے کو لنگ رنگ گلال لگا کر ایک دوسرے کو سب کامنائے دیتے ہوئے جیکارہ لگانے لگے کنس اور پوتنا کی کہانیوں سے بھی کھولی کی کتھا جڑی ہے کنس نے متھرہ کے راجہ واسودیوں سے ان کا راجپاٹ چھین کر اپنے آدھین کر لیا سویم ساسک بن کر اتیچار کرنے لگا ایک بھوش سواری دوارہ اسے پتا چلا واسودی دیو کی کہ آٹھوہ پتر اس کے ویناس کا کارڑ ہوگا یا جان کر کنس ویک کل ہو اٹھا اس نے واسودیوں تتہ دیو کی کو کاراگار میں ڈال دیا جس کے بعد اس نے واسودیوں دیو کی کے چھے پتروں کی ہتیا کر دی آٹھوے ساتھوے پترہ اور آٹھوے پتر میں کرشنو اور بل رام ہوئے جس کو مارنے کے لیے اس نے پوتنا کو بھی بھیجا بھگوان شریقش نے پوتنا کا بد گر دیا جس کے بعد سبھی نے فاگن پوڑیما کے دن خوشالی مناتے ہوئے جے کارا لگایا اور اسی اپرابط میں ہو لی منا یہ جے بھگوان موسیقی